پیارے بہنڈ بھائیو آج ہم بتانے والے ہیں کہ ہمارا ذہن بالکل مطمئن ہے اللہ کا شکر ہے اس کو سراکی میں کہتے ہیں باب اور ارود میں کہتے ہیں لے کے آو نہیں دوں گا نہیں دوں گا لے لو لے لو نہیں دوں گا روزانہ صفائی کرتی ہو جاؤں گی پھر ادھر علی پر میں خالہ کے آن شادی بولتی رہیں گے اور انہوں نے اپنی مرضی سے رکھ لیا ہے شام کے چھے بجنے والے ہیں تو بچے مرسلہ دیکھیں پڑھنے آگئے ہیں یہ دیکھیں ہماری پیاری سیسٹر سمیہ دیکھیں سونی سونی چھوٹ نکالا تھا کہ بارشیں آتی تھیں تو ادھر سے بارشیں بٹی کھیلتے ہیں آج کال مجھے منیب نے پر سب بتایا ہے السلام علیکم جی کے آل امید کرتا ہوں آپ خیدت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ابھی مسجد میں موجود ہوں اور ادھر سے ہمارا بھی لوگ سٹارٹ ہو جکا ہے مسجد میں میں آیا ہوں مسجد کا کام جو ہو رہا ہے وہ دکھانے کے لئے اور موبیل بھی ساتھ میں تو چارج کیا ہے کیونکہ گھر میں جو کنورٹر صبح ایفان پر ہی لے کے گئے تھے وہ خراب ہو گیا ہے اور وہ بنا نہیں ہے ابھی تک وہ اس وقت تک ابھی تک نہیں آیا شام کے چھے بجنے والے ہیں تو بچے مرسلہ دیکھنے پڑھنے آگئے ہیں اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اس تیم بھی بچے پڑھتے ہیں اور صبح بھی پڑھتے ہیں مرسلہ پچاس بچے جو ہیں امام صاحب کے پاس پڑھائی کرنے آگئے ہیں اور صاحب میں ہمارے جو روم کا کام ہو رہا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا ہو چکا ہے اور مستری بھی ابھی ابھی چھٹی کر کے گئے ہیں ابو جی بھی ادھر میرے ساتھ موجود ہیں یہ دیکھیں ہاں جی میں تو صبح سے ادھر ہی ہوں ہاں آپ تو ادھر ہی ہیں ہاں جی کھوڑی دن کے لئے گھر گیا تھا وہ مشین خراب تھی ہاں جی وہ بنوانی تھی تو پہلی در آگیا ہے ہاں مشین بنانے کے بعد پھر دیکھا تھا آپ ادھر آگئے تھا ہاں جی چل دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کام اچھا ہو رہا ہے ہاں جی آپ کے سامنے دیواریں اس لکے ہو گئی ہیں ہاں یہ دیکھیں اب اتنے سے دیواریں ہو گئی ہیں اور یہ دروازہ لگ گیا ونڈو لگ گئی اس سائیڈ والی بھی دیوار ہو گئی یہ دیکھیں اب وہ بیک سائیڈ اور دوسری رہتی ہیں ہاں وہ رہتی ہیں کچھ نیچے ہیں وہ دو دیوار ہیں جی ہاں انہیں سائیڈ کو برابر کریں گے ہاں جی انشاءاللہ کام کر ساری محمل ہو جائے گی اچھا اچھا انشاءاللہ چاہتے ہیں اب یہ مزید اوپا جائیں گی دیوار ہیں کیونکہ روم تو ہائٹ کتنا زیادہ ہوتے ہیں بڑھے لگائیں گے ہوا صحیح لگے پورے کمرے میں ہونچا بنائیں گے انشاءاللہ ہوتے ہیں انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ پرسکٹر چڑھا جائیں گے انشاءاللہ پرسکٹر لگے اچھا دبل بھی کرنا ہے اس قسم کی طاہلیں ہوتی ہیں جو سری دبل ہوگیا چاہتے ہیں سیومنٹ وگرہ بھی لگا دی جاتے ہیں جو پرسکٹر لگو ہے اچھا یعنی کہ ایک دفعہ ڈال کے پھر دوبارہ یہ ملے وہ ٹائل ڈالی جائے گی جے جے پس کے اوپر شاپہ ڈال کے ٹھوڑی مٹی ڈالے گی اچھا ٹھوڑی ڈال کے پھر یہ ٹائل ڈال جے جے یہ ٹائل ڈال کے اوپر سمت سے پھلا رکھا صحیح ہے ڈبل چھات ہو جائے گی پھر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ جے جے چلو ماشا کام اچھا ہو رہا ہے الحمدللہ پہترین کریں گے کلسکر وغیرہ بھی کریں گے فرس بھی ڈالیں گے جے جے عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو دیکھ رہے ہیں جی آج ہمار روم کا اتنا کام ہو چکا ہے چلو صحیح ہے ابھی گھار چلیں آپ تو مستری بھی چلے گا ہاں گھار چلتے ہیں بس یہ برچن وغیرہ اٹھانے ہیں یہ اٹھائیں جے جے چلتے ہیں گھار ٹھیک اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھے تارے پاڑ رہے ہیں کوئی اندر سے بھی کر رہے ہیں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ دروازے بند کر دیئے یہ دیکھیں اندر بھی صفائی ہو رہی ہے اور یہ اس لئے نکالا تھا کہ بارشیں آتی تھیں تو ادھر سے بارش اندر آتی تھی اسے در سے ابھی ان کو رکھ دیا اور گرمیوں میں اسے بھی زیادہ گرمی ہو جاتی تھے اب نمال کرتے ہیں تو ایسے سفیں بچھا کے جب سفتیں آرین آئند تو کھر ہم یہ بڑی کھلین کو بچھا دیں گے وہ دیکھیں سار ہے وہ نیچے فوم جوتا وہ ادھر رکھ دیا ہے اور یہ سار ہے اور ونڈو میں میں آپ کو دکھاؤں یہ جالی لگا دی گئی ہے بارش کو روکنے کے لئے یہ دیکھیں یہ جالی لگی ہوئی ہے پہلے تو ادھر تک بارش آتی تھی تو آپ ادھر جالی ہے اس لئے لگائی ہے کہ بارش جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ آئے کافی جو ہے کام کرائے دیا ہے اور یہ شیشے والا کام بھی مکمل یہ دیکھیں یہ سارا ماشاءاللہ بہت پیارا کام ہوا ہے ایسے ہی ماشاءاللہ روم کا بھی کام ہوگا تو موبیل میرے چارج لگے تھے وہ دیکھیں وہ میں ابھی نکالتا ہوں بچے ابھی سفائی میں لگی ہوئی ہیں پھر باہر کریں گی ماشاءاللہ کے گھر میں جانا سواد پتان کر رہے ہیں بہت بھی رفان بے کے پاس ہے اور اس لئے ہم ابھی پیدل جا رہے ہیں گھر ابو اور میں پتن وغیرہ لے کے کال پھر مسٹریوں کو روٹی دینی ہوگی تو اس لئے چاہے بھی دیتے رہتے ہیں جیس ٹیم بھی وہ کہتے ہیں اور ماشاءاللہ چکی دمت کرتے رہتے ہیں مسٹری مظوروں کو ہمارا فاند ہے ہم نے بلایا کام کروا رہا ہے تو روٹی کو دونی ہے ہم نے دونی ہے بلکل بلکل اللہ پاک عجر دے گا انشاءاللہ تو یہ جی دیکھیں راستہ بھی بارش ہونے کے جیسے کچھ اس میں ریت کام ہو گئی ہے بیٹھ گئی ہے جیسے کہتے ہیں دب گئی ہے اوپر سے بائک چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے پھر یہ ریت اوپر آ جاتی ہے بارش کے موسم میں اتھا راستہ بن جاتا ہے لیکن بعد میں ایسے لگتے ہیں جیسے مین روڈو لیکن بعد میں جو ہشار ہوتا ہے بائکیں بھی گئت جاتی ہیں بیٹھ ریت اوپر آ گیا اوپر نکل آ گیا ہاں 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 شاہلا خیر انشاءاللہ گار شاہلا پہنچتے ہیں ساکب سے ملے ماشاءاللہ پنسل توڑ دی میری پنسل توڑ دی انتظار کھڑے تھے ساکب بابا کے انتظار کھڑے تھے آج یہ کو توڑ دی پنسل توڑ دی ساری یہ مجھے دے رہے ہو اچھا دے دو اچھا دے دو اچھا دے دو میں آپ نہیں دوں گا آپ نہیں دوں گا یہ میری ہے اب یہ میری ہے چلو لے کے آج آپ نہیں دوں گا ساکب کو اب بابا کو خود جواب دو اب بابا کو خود جواب دو جلدی لے کے آج جلدی لے کے آج نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا چھین لیا مجھے دے دو چین لیا آپ بابا نے لے لیا دیکھو پھر کہے گا مجھے دو پھر توڑو گے ساکے پھر مجھے دو پھر توڑ دیا ساکے پھر مجھے دے دو پھر مجھے دے دو دے 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 اب چین لی اب نہیں دوں گا باس ہو گئی اب نہیں دوں گا اب بابا کو کیا کہو گے بو پیو گے بو بو کھیل رہے تھے پتر کیا کھیل رہے تھے بھائی آپ کو دے دو پانی نہیں مجھے نہیں چاہیے پینسل لے کے آؤ چلو پینسل لے کے آؤ چلو چلو لے کے آؤ نہیں بھائی نہیں یہ میری ہے بھائی چاہے آپ لڑائی کرو چاہے کچھ کرو یہ میری ہے نہیں دوں گا 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 لے کے آؤ جلدی جلدی لے کے آؤ چلو پہلے غصہ دکھاؤ پہلے غصہ دکھاؤ پہلے غصہ دکھاؤ پھر دوں گا ساکیب ساکیب ابو کیا کہتے ہیں ابو کیا کہتے ہیں ادھر پہلے غصہ دکھاؤ غصہ کرو غصہ کر دو غصہ کر دو ہاں غصہ دکھاؤ پھر دوں گا دے دےask یہ دیننا نہامانک نہیں ہió ہی اہم منہ مو دے ساتھ ہے وہ کھتا ایک خطرناک چیز ہے اب جاؤ دے جا وہ بوتل نہ Müll water جاؤ بوتل پھرجائی جاؤ بوتل۔ وہ بوتل نہ جاؤ بوتل نہ بنا کما پڑی ہے وہ پڑی ہے جاؤں وہ پڑی ہے جاؤں گوھا گوھا گوھدہ کوئی Bean کمیز گوڑے کے نیچے آتا ہے باندھ دیں اور ادھر بیٹھئے بیٹھے ہماری پیاری سی سسٹر سمیہ دیکھیں سونی چوڑیاں بھی پائی ہوئی ہیں سونی چوڑیاں پالی کس نے پوایا ہے کس نے پہنایا آپ کو سونی چوڑیاں امی نے پہنایا ہے سمیہ کو امی نے چوڑیاں پہنائی ہیں امی نے کہا کہ سمیہ کو بھی ہاتھوں میں چوڑیاں سونی لگے ہیں لڑائی کر رہے ہیں سمیہ کیسی ہو ٹھیک ہو خوش ہو سلام کرو گی مجھے چلو اسلام علیکم اسلام علیکم سمیہ چلو ہاتھ دو ہاتھ دے دو نا مجھے ہاتھ دے دو نا مجھے چلو سلام کرو سلام کرو سلام کرو ہاں ایسے چلو صاحب کے لئے دعا کرو یہ ہاتھ یہ ہاتھ آمین کرو چلو آمین زکیہ کیا کر رہی ہے زکیہ زکیہ ہاں کیا کر رہی ہو ہاں چلو سلام کرو روزانہ چلو سلام کرتی ہو تھک جاتی ہو کیا نہیں ہاں بارہ گاندو مچے پہو میں آپ سے الٹے سوال پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں تھکی نہیں ہو ایسے پوچھنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں تھک جاتی ہو کیا تو پھر آپ کہتے ہو نہیں پھر وہی بات آگی تھکتی نہیں ہوں ٹھیک ہے نہیں تھکتی کام کرتی رہتی ہو ہاں چلو سلام کرتا ہوں ہاں کوئی پودا لگا دوں نہیں میں آپ کو سفہ کرتا ہوں سفہ کرتا ہوں ایسے بھی تو کرتی ہو پھر وہ پودے کے آس پاس سفہ کرتے رہنا میں پانی لگاتا رہوں گا سفہ کرتا ہوں ایسے پودے کے آس پاس ہاں کام کرتے کھڑی ہے ہاں سفہ کرتا ہوں نہیں سکھے گا کئی دیکھیں یہ سارے دیواروں کے پیچھ میں نہیں کھڑے یہ کون سا سکھے ہیں یہ سرین ہے اب اللہ میں پودے لگے کھڑے یہ کڑے لاتی ہے سکھے گا سکھے گا نہیں وہ دیکھو کنوں باتا کئی میں ساوہ کھڑا ہے یہ دیکھو الحمدللہ یہ ساوہ کیسے پھول اٹھا کے کھڑی ہے دیکھو ساوہ کھا ہے نہیں ہاں سکھے کھڑے سکھے کھڑے سکھے گیا ہے اچھا آپ سنوہ بطن دھولی ہے ہاں جی دھولی سارے ٹوٹل ادھر دھیر لگا کے سارے ایک ایک بطن دھولیا اور اندر رکھ دیا ہاں اچھا دھولیا ہوں نہیں کو سپائی کریں تو میں کیا کروں انام دوں ہاں کیا انام دوں انام نہ دوں انام کوئی مانگتے ہیں کہ میں کام کرتی ہوں انام دوں آپ تو کوئی انام ہی نہیں لیتی میں کیسے انام ہوں اچھا آپ کی مرضی باس ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اجازت ہے مجھے جا سکتا ہوں ہاں جا سکتا ہوں راستہ صحیح ہے آگے کانٹے تو نہیں ہیں نہیں صحیح ہے اور بابو سے کہتے ہیں بات بابو جی ہمارے گھاس دارے ہیں جانروں کو کیونکہ اس نے کہا کہ کیوں نہ میں جانروں کو جل جلی گھاس ڈال دوں وہ تاری کے کھڑے رہے ہیں کہ میں ان کو بھوک نہیں دیکھ سکتا بابو کہتے ہیں ان کی بھوک نہیں دیکھ سکتا وہ کھائیں گے اور بابو کو دعائیں دیں گے ہے نا بابو ایسے ڈالنا ہوتا ہے نا روز یہ ڈالتے ہیں تو یہ سارا جو پڑا ہوا ہے یہ سارا ڈال دوگے یا کوئی اس میں بچاؤ گے صبح کے لئے کیا اس کی کنڈیشن ہے صبح کے لئے بچانا ہے صبح کے لئے بچانا ہے اچھا صلو صحیح ہے دوسرے کہاں گئے آپ کے بھائی دونوں گھار بھی نہیں ٹھائرتے وہ کہتے ہیں شاید گھی لینا پڑے کبڈی کھیلتے ہیں آج کل مجھے منیب نے بتایا ہے اس نے کہا ہم پہلے جاتے ہیں وہاں پر سارے جانوروالے اکٹھے ہو جاتے ہیں جانورا بھی جنگل سے آتے نہیں ہیں تو سارے کبڈی کھیلنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے کھیت کو کبڈی والا کھیت بنا دیا اچھا ادھر کبڈی کا میدان بنا دیا پھر آپ بھی کھیلتے ہو کل میں گیا تھا تو ٹائم نہیں ملا کھیلی تھی کبڈی ایسے چولے چولے اتار کے اتار کے جا پلوان بن رہے ہو پھر کسی کو ڈھاہتے ہو یا کھلے کھاتے ہو ہم سچی نہیں کھیلتے ایسے سیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے سیکھ رہے ہوتے ہو میں نے کہا ایسے زور سے کٹتے ہو کیونکہ بستی والے سارے کھیلنے والے لڑکے ہیں انہیں آتی ہے وہ بھی شیکھ رہے ہیں وہ بڑا میدان ہے تو وہاں پر بھی کھیلتے ہیں سارے ہار ہفتے ان کے کبڈیاں شروع ہوتی ہیں چلو یا ٹھیک ہے آپ گھاس ڈالو ہم کوئی اور کام دیکھ لیتے ہیں ابھی ابھی پہنچے بڑا مشکل سے بنے گا تو ادھر بارش کا پانی جمع ہو گیا میں آپ کو کیا بتاؤں یہ کھڑے فل ہو جاتے ہیں یہ کھڑے جلدی فل ہو جاتے ہیں بارش کا اتنا پانی جاتا ہے ادھر ادھر سے سارا ریڑ کے ادھر ہی آ جاتا ہے اور ایک لڑکی ہے وہ کام کر رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں پر کام کر رہی ہے وہ ابھی کاؤسر کا جو ہے نا بھی لوگ بن رہا ہے اس لئے کاؤسر ساتھ رہے ہیں یہ صوبیاں بھی فریش ہو کے وہ بھی شاید تیاری وغیرہ کر رہی ہیں اس لئے نا ادھر آ گئی اکیلی رضو رضوانہ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں میں نے بیری جو لگائی تھی نا ایک دو تین چوتھی یہ لگائی تھی دیکھیں بلکل سوک گئی ہیں اب اللہ جانے یہ بیسے پتے سوک گئے ہیں دوبارہ یہ ہوں گی یا کھڑی تو سابز ہے ادھر سے اب ان کا پتہ نہیں ہے اور یہ سابڑی کا کیسے دیکھیں گھاس ہو گیا ہے یہ بارش آنے کے وجہ سے نا بہت وی آئی پی مزے کا گھاس ہو جاتا ہے اور وہ کھڑی ہے ارے زبانہ لکڑی لینے آئی ہوئی تھی یہ میں گال ہے نا میں نے دیکھا آپ کوہاڑی لے کے نا آ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ جا کے دکھا دوں بہت بھائیوں کو کہ رضوانہ کہاں گئی جی دکھا دیں ہاں جی تو یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ادھر سے امی جان بھی نکالتی ہے نا وہ چھاپے چھاپے ہاں یہ نکالتی ہے ہم لے جاتے ہیں اچھا جلاتے ہیں یہ دیکھیں وہ پڑے ہیں یہ 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 ہاں ہاں ادھر پھنسے ہوئے تھے پھر سارے جنجال میں اچھا تو یہ تو چھوٹے یہ تو چھوٹے ہیں یہ کوہاری لے کے آئی ہو میں نے کہا بڑے ہوں گئے اس لئے لے کے آئی آپ چھوٹے ہیں لے کے جا رہی ہیں چلو کوہاری آپ مجھے دے دو کیا کرنا ہے میں لے کے چلوں آپ لکڑیں اٹھاؤ گی اہاں جی تو ایسی میں کا تھوڑی مدد کھا دوں آپ نہیں چاہتے کہ تھوڑی ہلپ ہو جائے نہیں کریں چلو دے دو یہ ہی اٹھانی تھی یا اور بھی ہیں یہ ہی اٹھانی تھی چلو پھر ضرورت پڑے گی تو بعد میں اٹھا لینا اہاں جی چلو 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 وہ بلاؤں ہوں دا پی وہ ادھر سے اہاں جی چلو یہ نہ ہو حقیقت میں ڈار جانا کوئی بلاؤں نہیں ہے کچھ نہیں ہے چلو آجاو چلو آجاو چلو آجاو چلتے ہیں جی گھار ہم ابھی کوہاری میں نے لے لیا ہمیں جگہ بان گئی کیا جانروں کی ادھر ہی ہاں یہ کھڑی سافتی ادھر ہی اچھا اچھا یہ کھڑی سافتی یعنی کہ ادھر ادھر گرافہ نہیں تھا ادھر ہی ادھر نہیں تھا اچھا پھر ادھر کھڑے رہے رہے ہیں گرافہ ہو گیا ہاں پھر کھڑے رہے ہیں گرافہ کھڑے پھر مٹی ڈالے پھر کھڑے پھر کھڑے رہے ہیں اچھا ادھر صاف جگہ ہے ماشاءاللہ آپ کو بیٹھ بھی سکتے ہیں لیکن ورنہ آپ نے جو صبح پلاند بنایا تھا وہ ابھی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ مشکل لگتا ہے نہیں کرو گی نہیں بس وہ جگہ ٹھیک ہے وہ پتے کیا لہن کے ساتھ بچڑے کھڑے کھڑے گے یہ بات تو یہ ہی ہے وہ بڑے بچڑے ہیں وہ پھر تانک کرتے ہیں گائیوں کو چلو خیر ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور نمیتا جی سنا کب جا رہی ہے کب جا رہی ہے اپنے امی ابو کے گھر جاب جل کرے گا جاؤں گی اچھا ابھی تو پہلے کہتی تھی کہ میں جاؤں گی پھر ادھر علیپر میں خالہ کے شادی پر گئے تھی تو نانا بھی وہیں آئے ہوئے تھے سارے وہاں آئے ہوئے تھے پھر وہاں ملاقات ہو گئی پھر فیصلہ کنسل ہو گیا کہ ابھی نہیں جائے ابھی گھر میں ہی رہتے ہیں پھر بعد میں جائیں گے کچھ دن بعد پھر اس کے بعد اپنی شادی پہ بھی آگئے اپنی شادی پہ بھی آگئے اپنی شادی پہ بھی آگئے پھر ایتھا بھی میں لے آلیو کچھ دیر کر کے جاؤں گی جانا تو لاز نہیں ہے نمبردار کی شادی پہ بھی نمبردار کی شادی پہ بھی نمبردار کی شادی بھی قریب ہے انشاءاللہ نام آمینہ لگ رہا ہے یاروے میں تک شادی کریں گے یاروے میں سے پہلے ہی پہلے ہوں دس میں میں کار لے آپ ایسے بولتی رہیں گے اور انہوں نے اپنی مرضی سے آپ ایسے بھولتی رہے ہیں میکنی جانبا میرا بھائی ہے نمبردار جانبا اوہ وہ شادی رہے ہیں میکنی جانبا میکنی میکنی موسیم 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 ایسا ہی رہے گا دوائیں کھا رہا تھا کہ ہمیں بھی تقریباً ایک سال اور کتنے مہینے ہو گئے چار مہینے ہو گئے ایک سال چار مہینے ہو گئے ہم بھی وہاں نہیں گئے تو دل کر رہا تھا کہ ہم بھی جائیں گھوم پہ رہے ہیں چکر لگائیں لیکن پھر بھی مشکل ہے اب اس کی بھی تبیہ ٹھیک نہیں رہتی صبح بھی دیکھو ہسپتر لے گئے تھے میں بھی دوائیں کھا رہا ہوں پھر دودھ مجھے سکت ضرورت ہے وہاں دودھ ملے نہ ملے دوائیں تو چلو ساتھ لے گئے جے جے چاہت جے گا مان لیتے ہیں جے تو آپ میرا ایک سال کورس چلتا رہے تو سمجھے کہ ایک سال آپ میں کہیں نہیں جا سکوں گا نہیں اچھا تو ادھر جا سکتے ہو جتا آپ کو دودھ مل جائے آسانی سے ایک سال میں دودھ ہے جو علاج جا کر رہے ہیں نہیں اگر وہاں بھی میں خرید لوں خود سے مطلب وہ جیسے اپنے لئے خریدے ہیں چاہے کے لئے میں اپنے لئے خرید لوں کہ میں نے دوائی کھانی ہے اس طرح تو ہاتھ جگہ ہو جائے گا ہاں ایسے تو مل جاتا ہے کلو خیر کا آپ کے کام آئے دوائیں جتنا بھی آئے ہاں مل لے سکتے ہیں جی لیکن اپنے جو گھاس کی چیز ہوتی ہے تازی خالص چیز ہوتی ہے جی جی اچھا اچھا چل لو خیر آپ کو دیکھیں مکیپسول بھی کھانا ہوتا ہے دوائی بہت دوائی ہے صبح اٹھ کے نیار مکیپسول پھر اس کے بعد وہ بادام پھر اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد دوائیاں ہیں پھر دوپہر کو پھر شام کو آج وہ کل رات کو دودھ نہیں تھا نا تو آج صبح وہ میں نے زیتون کا تیل بھی ڈالا پیا اور وہ حلدی والا کیپسول بھی کھایا سارے دوایاں تیرے دودھ کے ساتھ اب صبح شام تو دو کلو دودھ کہاں سے لیں گے اب صبر کریں بس انشاءاللہ شادی تک طبیعت ٹھیک ہو جائے ہم میں تو یہ خوشی ہوگی کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے اس سے بہتر کیا ہے ہمارے بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے کام کرنے والے ہو جائیں گے تو ماں باپ کو بھی خوشی ملے گی کہ دیکھیں انشاءاللہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے اگر چھوٹے بچے بھی کنی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں کوئی ڈوکسوں کے شادی جانا ہوتا ہے آپ اکیلے گھر پہ ہو تو مجھے تکسل ہی نہیں ہوتی میں اکیلے کیسے کام کریں گے جانوار سنبھالیں گے اگر ٹھیک ہو جائے تو جانوار سنبھالیں کام جو ہم کرتے ہیں آپ خود ہی سارے کار لو تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم دو دن رہتے ہیں ہم پندرہ دن بھی رہ سکتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے جب پانڈی کی دوائی لے کریں پھر دوبارہ جاؤ گے تو میں اسٹیانہ کوئی ساتھ لے اسٹیانہ کا بھی علاج شروع کریں تو انہوں بہن بھی علاج دیکھے کوئی فرق آ رہا ہے تو پھر زکی آتے ہیں نہیں فرق آئے نہ آئے میں نے تو سوچ لیا تھا کیونکہ آپ ہر بار کہتے ہیں کہ فرمان اور عرفان جب بھی دوائی لیتے ہیں تو اگر فرق نہ آئے آٹھ دس دن دوائی کھا کے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس بار میں نے سوچا ہوا ہے چاہے فرق پڑے نہ پڑے لیکن میں دوائی لیتا رہوں گا دوائی نہیں چھوڑوں گا نہیں جب دوائی تو مکمل ایک مہینہ تو مکمل کھا پتہ چلے گیا ڈاکٹر تو یہ بات کرتے ہیں پرانی بیماری ہے پچھوں کا اتنا مسئلہ دوائی نہیں چلے گا ہاں اس دن دوائی دوائی نہیں چلے گا کیونکہ اس دن ڈاکٹر نے میرا کیسے چیک اب کیا پہلے تو اس کو حقیقت بھی بتائی پھر اس نے سارے مجھے باڈی شورڈی دیکھی پھر مجھے اس نے کہا میرے ہاتھ پکڑو تو ایسے ہاتھ میں نے اس کے پکڑے اور نہ ہاتھ زور سے کہا کے زور لگاو میں نے جتنا زور لگایا اس نے کہا بس کچھ نہیں ہے یہ تو ایسے محسوس نہیں ہو رہا کہ کسی کا ہاتھ مجھے چپکا ہوا تو مجھ سے زور نہیں لگا پھر اس کے بعد جب میں نے چھوڑا میرا ہاتھ ایسے انگلیاں ہو گئی تو اس کے سامنے میں نے کہا دیکھو یہ ہاتھ ایسے ہو گیا اب یہ سیدھا نہیں ہو رہا پسار کمزوری جو ہے پھر وہ تھوڑی دیر بعد جا کے سیدھا ہوا پھر داکٹر نے کہا مجھے سمجھ آگئی ہے چلتا رہے گا آپ لوگ دوائی نہیں چھوڑنی اور واقت پہ کھانی ہے اور پانچ دن کی دوائی دے رہا ہوں اگلے پانچ دن کی چینج کر کے دوں گا ایسے میں اپنی دوائی دیتا رہوں گا آپ نے کھانا ہے اور واق بھی کرنا ہے تو اسی لئے صبح میں تقریبا ابھی زیادہ نہیں تو ایک کلومیٹر جاتا ہوں ایک کلومیٹر میں چلتا رہتا ہوں پھر واپس آتا ہوں صحیح بات ہے کام کام بھی کرا لیا کرنا شدہ چلیں کلومت بھی چلیں اس بات ہے پھر باتوں کے مسئلہ تمہیں سوچ ہے ایک بات ہے کشیل نہیں کریں ہمارے نہیں دیکھیں ہمارے دیکھو نہیں ہوتے اب بھی پھر بھی ایسی ہوتا ہے میں نے دیا ہے جب ایسی ہوتا ہے یہ سیدھا نہیں ہو رہا جب اس کی کرنے مطلب یہ ہو جاتا ہے ہمیں تو ایسے ہی وہ اچانک جیسے کوئی آج ہے نا تو کہیں کہ جیسے کہ بورٹ سیکل کی چابی ہے اچانک آتے ہیں کہ چابی دو آپ کے پاس ہے تو وہ جب ہم جلدی میں جیب سے نکالنے لگتے ہیں وہ ہاتھ ادھر ہی سون ہو جاتے ہیں وہ نکلتی بھی نہیں ہے جیب سے ہم ادھر ہاتھ لگائیں ادھر لگائیں وہ مشکل سے نکال کے آج بھی ابو کو چابی دے رہا تھا تو ایسے ہاتھ ہو گیا اس کو باندھو کوری جگہ پر باندھ لو اچھا اس کا کچھ کرو اس کو ادھر باندھ کرو یہ سامنے تلہ ہے سارا جیسے پہلے کرتے تھے ادھر نہ جائے دانے دیا کرو کھوتے کو تانگ کرتے ہیں یہ باری بات دیا ابھی ادھر باندھو وہ ادھر لہا کیا کرو اس کو اگلے دن سے نہیں نہیں یہاں گھر بڑی کھڑی نا صبح ادھر چھوڑیں گے تو ادھر بھی جیسے پہلے جائیں گے تو ادھر باندھو وہ نہیں جائیں گے چلو ٹھیک ہے چلو آ جاؤ پانی پلا لیا چھوٹے والے کھڑی ہے اور یہ رہی بوبل اس کو سراکی میں کہتے ہیں بوبل اور رودو میں کہتے ہیں صحابیہ تو بوبل کہاں جا رہی تھی پانی لینے جا رہی ہوں مصروں کی دال چڑھائی ہے تو وہ بھی بننے والے میں نے کہا پانی وغیرہ لیا ہوں پھر مثالیں کٹ لیتی ہوں بوبل جائے گی پھر ان کو جاؤں گی دوسرے پتیلے میں جانا اس کی بھنائی کروں گی آج دال مصر بنا رہی ہوں ہاں جی پانی لینے جا رہی ہوں طبیعت کا سناو باب شکر اللہ پاک کا ہو جائے گی ٹھیک ابھی ہوئی نہیں ہے ہاں جائے وہیسے پیٹ میں داد جائے جو جس کھاتیوں فوراں پیٹ میں داد ہوتا ہے اور الٹیا جاتی ہے ابھی جو کھائے پیا کچھ بھی نہیں ہے آپ کچھ بہتر لگتے ہیں پھر کھاتی پیٹیوں نے داد ہوتا ہے دوپیر کو بھی دیکھا تھا آپ کو میں نے بولا ہے روٹی کھانے کے بعد آپ کو ڈاکٹر نے بھی کیا بولا آپ چلا پھیرا کرو بوجھ بن جاتا ہے روٹی کھا کرو بوجھ بن جاتا ہے بوجھ بن جاتا ہے روٹی کھانے کے بعد چلنے پھرنے سے ہی آزم ہوتی ہے یہ نہیں کہ بیٹھے رو سو جاؤ پھر پیٹ میں داد چرو ہو جاتا ہے اس بات کو آپ سمجھو پیدا جائے نا ایسے کٹی کھنا روٹی کھا کر سو جائے آپ داد پندرہ دین ہوگے آپ چینجیں کرو پندرہ دین ہوگا ہے یہ مسلسل چل رہا ہے آپ کے ساتھ سسٹم تو آپ یہ کرو چلو پھر چینجیں کرو اس طرح دیکھ رہیں گے انشاءاللہ آج واق کرنی ہے پیارے بہن بھائیو آج ہم بتانے والے ہیں ہماری پوپر کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہے اس سے ہم واضح آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہم تو بات چیت کرتے رہتے ہیں آپ سب کو بتانا ضروری ہے کہ ہم نے جو اس کا رشتہ کیا اس کی شادی کی اب اس کا حال والا کیسا ہے تو یہ سب امی ابو اور خاص طرح پر رضوانہ روزانہ بات کرتی ہے وہ بتائے گی آپ کی امی کیسی ہیں خوش ہیں آپ کی بہنیں اچھا مانجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات چیت کر روزانہ کرتی ہو نا امی کو بخار ہے ابو روز کا کپ سے کام پر گئے ہاں ہاں تینشن ہو جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے جی اللہ پاک انہیں خوش رکھے سلامت رکھے اور اس بات سے امی ابو بہت مطمئن ہے امی ابو اپنے بتائیں گے کیونکہ رشتہ ہم نے کیا تھا ہمیں ہی تینشن رہتی تھی کہ پتہ نہیں وہاں پر خوش رہتے ہیں یا نہیں رہتے کیسا حال ہوگا لیکن اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ بہت خوش ہیں اور دیکھیں اس لئے ہم الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا رشتہ ہو گیا ہمیں ہمارا ذہن بالکل مطمئن ہے اللہ کا شکر ہے سب بہت خوش ہیں اس چیز کی ہمیں خواہش تھی کہ ہماری سسٹر کا گھر بن جائے اور وہ بہت خوش ہوں بچیاں بھی خوش ہوں وہ عام بھی خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا جسٹہ ہوا ہے بہت اچھی جگہ میں ملی ہے الحمدللہ وہ بہت جو اس کی اسپین ہے بہت کار کرنے والے ہیں جوڑی دکھ تکلیف ہوتا وہ بہتداشت نہیں کرتے اسی وقت دوائیاں علاج جو بھی ہوتا ہے کرتے ہیں بچیوں کو بھی کھانا پینا کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے آپ کو میری بات بھی ہوئی تھی فرزانہ جبانہ نے بھی بات کی تھی اور آپ کی امینی صاحب نے بات کی ماشاء اللہ وہ بہت خوش تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے ہمارا بہت کار رکھتے ہیں کام پر جاتے ہیں تو تو کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا بخار آیا مجھے ہاں جی وقت گئے دوائی لے کے دی پھر کام دے گئے تو ہر گھنٹے پاس کار ہر گھنٹے پاس کار ہر گھنٹے پاس کار طبیعت کہتی ہے فروٹ کے لئے پیسے دیا فروٹ کے لئے پیسے بھی دیئے فروٹ ہزار پہ کے فروٹ لے کر بھی دیئے پچیوں کو بھی دیئے خود بھی کھاؤ روٹی نہ کھاؤ بخار جاتا ہے الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں تو ہمیں اس سے ڈبل خوش ہی ملی ہے اللہ کا لا خلا شکر ہے ہمارا ذہن مطمئن ہے ہماری سوچ کے مطابق نہیں ماشاء اللہ اللہ پاک ایسے ہی انہیں خوش رکھے امین حرامت رکھے ان کی جوڑی کو آباد رکھے آمین اور ہمیشہ ان کو خوش یعنی دیگ کرے آمین ہم یہی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ لڑکا کوئی کام نہیں کرتا نہیں بلکہ وہ فیکٹری میں سترہ اٹھنہ سال سے کام کرتا ہے ایک ہی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور اس کی سیلڈی بھی اچھی ہے اور اچھا بھلا کمانے والا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا بچہ ہے ہم نے اسی کو دیکھ کے نہ رشتہ کیا تھا ان کے اخلاق چار کام ہو باقی فیملی بھی ماشاء اللہ ان کی اچھی ہے اللہ کا شکر ہے کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ضرورت منتے ہیں انہوں نے رشتہ کرنا تھا ہم نے بھی کرنا تھا اللہ پاک نے جو جوڑ بنا دیا ہے ہاں جو اسمانوں پر بنتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ملایا جس جس بن گئے اللہ کرے وہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین آمین